یہ وہ نگاہ چاہیے اگر اللہ تجھے یہ دگاہ دے دے نگاہ دے دے ہائے ہائے یہ کنجاب ہے گیا یہ نادک کنجائی بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ ہم نے مورالا غنیمت کے جو مسنوی یہ غنیمت تھی وہ کورس میں پڑی تھی تو یہ سودے کی بات ہے سودہ وہ لیتا ہے جس کے سر میں سودہ ہو سودہ وہی لیتا ہے دیکھیں نا گاہ جاتے ہیں بادار میں جن کی عقل جو ہے وہ غالب ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں پانچ روپے اور کم کرو دس روپے اور کم کرو جو سودہ جس پر سوار ہو وہ چیز لینے کا کہ چائے لاکھ روپے کی ہے مجھ پر سودہ غالب ہے کہ یہ سودہ لینا ہے کس قیمت پر بھی یہ لینا ہے تو کیا ہے اس نے مورالا غنیمت کہتے ہیں کہ شاہد میرا دوست مدرسے میں گیا تو میں بھی مدرسے میں پہنچ گیا گجرات حضرت مولانا غنیمت کجہ ہی تحمد اللہ علیہ سکھڑے چار سو سال ہو گئے ہیں وفار اور ان دیف کے مصرح تو فرماتے ہیں کہ درامت بردر مکتب خروشم ترامت بردر مکتب خروشم شاہد میرا معبوب سکول میں تھا تو باہر ریڈیاں لگاتے ہیں نا لوگ اے منخلی دے چھولے رکھنے لے فرمانا میں بھی مکتب خروشم میں کیا میں اتھے پہنچا دے دروا دے سکول دے دے میں گھن پا دیتی پرامت بردر مکتب خروشم کے آواز کٹی کہ من سیپا رہے دل میں خروشم اوئے شاہد اوئے شاہد اوئے خدا شاہدی کہ آج غنیمت تیرے سکول دے دروازے دے کھلوتا ہے تے میں اپنے دل دے تری ٹکڑے کی تیل کاشاں بڑھائیے گا چوٹے چوٹے کی تیل سی پارا سی پارا سی پارا ہنے قرآن آن سی میں نے تری فارسی میں اس کو کہتے ہیں سی کا مہنہ تیس سی پارا تو تیس پارے یعنی پورا قرآن ہم غلط فہمی سے کہتے ہیں جی سپارا دیو اس کا مہنہ تو پورا قرآن دو سی کا مہنہ تیس دیکھ لیں لوگت اے دیو جی کا مہنہ تیس پارا دیو دو اے چلیا تو دا اتنا پتہ نہیں ایڈا بڑا عالم ہوئے ہیں سی پارا دے پورا قرآن ہے سی میں نے تری پارا میں نے تری ٹکڑے پورا قرآن اگر منگڑائی دے آکھ ماں دس ماں پارا دیو سی یا کٹنا پیسی پہلا پارا دے دوسرا پارا دے سی نالی لائی نا سمجھائی نا اے غلطی اے غلط العوام میں میں اسی تو سی کی تھی چنگے چنگے پڑے لکھے لوگا تو اس کے آنکھیا کہ من سی پارے دل میں کہ میں دل دے تری ٹکڑے بیچنا کوئی ہے خریدار ہزتا تری ٹوٹے کی تیر تری ٹوٹے کہ من سی پارے دل اے جی بلہ شاہ جی کہ من سی پارے دل اے جی فرمانے نے میں جس نے آواز لائی نا ریڈی والیاں نا لکھا لکے تے میرے مطلعے چشم پہ آفتابِ حسنِ شاہد دلو ہو گیا میرے مطلعے چشم پر اچانک آفتابِ حسنِ شاہد دلو ہوا شاہد نکلے آبار تے میرے پہ آواز لانا ہے تری ٹوٹے ان کوئی کرنے آلے خوساکیا آگے لکھا خوساکیا پہ گفتا قیمہ تشی گفتم نگاہے خوساکیا غلیمت پھوم بیچنا ہے تری ٹوٹے انہیں کیمت کے وے میں آتھپان کے عرض کیتی جناب ایک نگاہ اس ذرفہ چھڑو انہیں تری ٹوٹے اندارتے ہیں اسی کیمت ہو گئی پوری بگفتا قیمہ تشی گفتم نگاہے انہیں تکو سعودہ ہو رہے ہیں ہائے ہوئے غنیمت او مولانا غنیمت گنجا ہی تیری قدر نہیں کی تھی گنجا والیاں آہ تیرے کلو دورے گوڑنے ویچھ بیٹھایا نصر الدین تیری عظمت آئے شیر انہوں سلام کرتا ہے دکھو شیر آخرین غنیمت گنجا ہی شد کے بنجا یہ ہے بیان کی فساد وعلمہ البیان یہ دیکھی یہ بیان کیا ہے کہ اس آقے ہیں سعودہ جس میں لے ہوتا ہے سعودہ جب ہوتا ہے تو گاہت اور دکاندار کے درمیان پیسے کے سہتانے بڑھانے کی گفتگو ہوتی ہے گاہ کہتا ہے جی نہیں ذرا کم کریں دکاندار کہتا ہے بڑھاتا ہے تو یہ آپس میں گفتگو ہوتی ہے تو ایک شیر میں انہوں نے پورا سعودہ کر دی دیکھیں علم یہ ہے ہم ان لوگوں کو ماننے والے ہیں ان کی عظمتوں کو سلام کرنے والے ہیں اور ان کی عزتیں ان کے نام سدہ بہار ہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں تو اس نے کہا کیا بگفتا قیمتش گفتا گفتا نگاہ میں کہا ہوں ساکھا قیمت کے وئے غنیمت میں کہا جناب ایک نگاہ بگفتا کم ترک گفتا گفتا کے گاہ شاید آکھا میری نگاہ تھی بڑی قیمتیں بڑا مقام ہیں تیرا سعودہ دا مال ججڑے قیمتیں بڑی کٹے اے نگاہ میری اس وقت سے پہوے اس جوگہ نہیں ذرا سعودہ کٹ کر ذرا قیمت اسی کٹ کر ذرا قیمت کٹ کر ایک نگاہ میری اس سے پہوے تیرے دل دے تری ٹوٹیانتے ایک قیمت بہت زیادہ ہے کٹ کر غنیمت کیا آئے و سبحان اللہ علم غنیمت اس سے کیا سرکار گاہے نون نگاہ تے گاہ نون نو اٹا دے اور سعودہ بھی کٹ ہو گیا تے قیمت بھی کٹ ہو گیا اور ہمیشہ نہیں پانا تے سونے اور کدھے کدھے پاہن چھوڑیا کر بگفتا قیمتش بگفتا نگاہ بگفتا نگاہ بگفتا کم ترک سکر کٹ کٹ قیمت بہت ہے پھرمایا نگاہ ویچو نون اٹھا سعودہ کٹ کٹ نگاہ دا نون اٹھا جو کے پان گیا گاہ کٹے پاہ دے